سوال یہ نہیں پر ہے زگار ہے کہ نہیں سوال یہ نہیں پر سوال یہ نہیں پر ہے زگار سوال تو جاؤں جنا کو مگر یہ بتلا داؤں ہوا چلی تو کوئی نقش اے موت بھی نہ بچا کوئی دیا کوئی بادل کوئی شجر نہ بچا یہ شیر ہے کیفی سمبلی صاحب کا آج ہم آپ کو کیفی سمبلی صاحب کی شاگر یعنی ان کے ششے محمد تنویر اشرفی سے بھرو کرواتے ہیں تنویر اشرفی نے سال 1978 سے ڈائری لکھنا شروع کیا اور اس وقت کے نمائندہ شاعروں کے کلام اپنی ڈائری میں لکھنا شروع کیے جیسے حمد، نار، سلام اور گزل کے اشعار اس تاکھ ڈاکٹر کیفی سمبلی صاحب کی سرپرستی میں تنویر اشرفی کو بہت کچھ سیکھنے کا مقاملہ تنویر اشرفی کی آواز میں آپ کے لئے کچھ خاص کلام پیشیں سنیے گا علی کو بولتا قرآن بولتا میرا ایمان میرا ایقان بولے میرا ایمان میرا ایقان بولے علی کو بولتا شہر دیکھیں اور تمہیں جو دیکھ لے دیکھے خدا کو تمہیں جو دیکھ رہے دیکھے خدا کو رسول پاک کا فرمان بولے علی کو بولتا دیکھیں اور چلو تنویر چلتے ہیں نجف کو چلو چلو تنویر چلتے ہیں نجف کو یہ خوش ہو کر میرا ارمان بولے یہ خوش ہو کر میرا ارمان بولے علی کو بولتا ارمان بولے ارمان بولے اس میں میں نے شاعری کی شروعات اپنے جو میرا تعلیمی تعلیمی تعلیم علمی کا زمانہ تھا سن اسی سے میں نے شاعری کی شروعات کی اس کے بعد میں حضرت ڈاکٹر کیتنی سنبھلی جو اس فوق میں استاد شوارہ تھے اور آج میں استاد شوارہ ہیں جو میرے استاد ہے برگر سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ بازاب کا شاعری کی جئے ان کے حوصلہ دینے پر میں نے باقید ہے شاعری کہا جو یہ استاد کی مائیت میں رہ کے لئے میں شاعری شروع کی وہ تقریباً پچاسی یا چھہاسی یا آلے بن چھہاسی کسی عمر جاگے کی اور اس کے بعد سے میں لگا تھا شاعری کر رہا ہوں ابھی تو تقریباً نیشنل لیبل پر تو جتنے بھی اندوستان کے اندر صوب ہیں ان میں اکثر میں جا چکے ہیں اور باقید ہم نے تقریباً اس کے لئے ازلہ ہیں ان میں بھی اکثر ازلہ میں جا کر پروغام کر چکے ہیں مجھے سب سے زیادہ میرا جو روجان ہے جو حمد نات اور سلام میں اور منخبت میں میرا جاں جو حمد کہتا ہوں لیکن مجھے زیادہ مجھے سب خلد جو رکھتا ہوں وہ انہی کو رکھتا ہوں میرا پیغام یہ ہی ہے کہ سب لوگ اردو عدب سے لگاؤ رکھیں اردو عدب کی طرف سبجھو دیں اردو کی ترویج اور اردو کی ترقی اور اردو کی ارتقع کے لئے ضروری ہے تمام لوگوں کو کہ اردو سے شغف رکھیں اردو شاعری نے بہت کام کیا ہے وہ جو شاعری نہ صرف شاعری ہے بلکہ اردو پیغام ہے اور اس سے بہت فائدہ بھی ہوا ہے اور ملک و قوم کی ترقی کے لئے اس سے فائدہ ہوا ہے بے رکھیں بہت کام کیا ہے موسیقی